کراچی میں نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹکنالوجی پارک سیلیکون کے دوسرے باپ کی افتتاہی تقریب آرمین چیف جنرل سید آسید مونیر افتتاہی تقریب میں مہمان خصوصی تھے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمین چیف نے ٹکنالوجی کو قوی اور سٹریٹیجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا منصوبہ تقنیقی ترقی کو فروغ دے گا آرمین چیف جنرل سید آسید مونیر کی جانب سے کہا گیا منصوبہ قوم کے لیے خود انحساری کا پلیٹ فارم ثابت ہوگا منصوبہ نوجوان اور آئندہ نچلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا بائیس بھی بنے گا آرمین چیف نے ایرو سپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو بھی خوب سراہا سربراہ پاک فضائیہ نے منصوبے کے ویجن پر روشنی ڈالی ہے منصوبہ ایرو سپیس سائبر اور آئیٹی کے حوالے سے بہتنین منصوبہ ہے قومی سطح پر ابرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے درست سمت میں قدم ہے سمات جی اقتصادی سیکیورٹی اور سائنس کے شعبوں میں مشتر کا ویجن ثابت ہوگا یہ کہا گیا ایئر چیف فارمی چیف جنرل سید آسی منیر کا کور ہیڈکوارٹر کراچی کا بھی دورہ محمد عمران ڈیپیٹی بیرو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران اس تقریب کا حوال بتائیے گا بلکل نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سیلیکون کراچی میں بتائی تقریب ہوئی آرمی چیف جنرل سید آسیم بنیر اس کے مہمانیں خصوصی تھے آرمی چیف نے اسے کومی اور سٹیٹیجک اہمیت کا حامل منصوبہ کرا دیا اور یہ منصوبہ تقنیقی ترقی کو فروغ دے گا آرمی چیف کا یہ کہنا تھا آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ یہ منصوبہ کوم کے لیے خود نساری کا جو ہے وہ باعث بنے گا کوم کا منصوبہ بنے گا اور منصوبہ نوجوانوں اور آئینہ نسلوں کے لیے بے پناہ فائد کا باعث بنے گا آرمی چیف نے ایرو سپیس سائنس کی شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو صراحہ سبراہ پاک فضائیہ نے منصوبے کے ویجن پر روشنی ڈالی ہو یہ منصوبہ ایرو سپیس سائبر اور آئی ٹی کے حوالے سے بہت دین منصوبہ ہے ٹھیک ہے تو بہت اہام انصوبہ ہے محمد عمران بہت شکریہ آپ کا